نمسکار اسمیں ہم کیتھل ڈرین جو آپ کو بہتنے کی امبالا روڑ کے ساتھ ساتھ جو ڈرین ہے آگے کھرانا کے پاس کو ہو کر یہ جاتی ہے اس ڈرین پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پرشاسنے بارش سے پہلے تیاریاں کی ہیں ساپ سفائی کو لے کر حالانکہ کتنا لاکھوں کروڑوں کا بجٹ آتا ہے کہ بارش سے پہلے جو ڈرینوں کی سفائی ہوتی ہے اس کے اندر جو یہ پپڑی والا گھاس آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کو گھاس کو شاف کیا جا سکے اور جو بارش کا پانی ہے وہ سموت نہیں چل سکے لیکن اب جب بارش سے گرست کیتھل جیلہ کے علاوہ کہیں جیلے ہو چکے ہیں پرشاسنے کو اب اس کی یاد آئی ہے اور کہیں نہ کہیں اب جو یہ پپڑی والا گھاس ہے اس کی سفائی وغیرہ کروائی جا رہی ہے لیکن فی الحال کی جو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنی کے جو پپڑی والا گھاس دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرین میں ہے اور کس طرح سے یہاں کو پانی کروش کر سکتا ہے تو بارڈ تو آئے گی ہی تو اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ اس سڑک سے یہاں پر وہان لے کر جا رہے ہیں تو جرہا سافدھان ہو کر چلیں کیونکہ اس سڑک کے کنارے ہیں بڑے بڑے گھڑے ہیں تو تصویروں کے مطلب سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے جو گھڑے بنے ہوئے ہیں پانی کے ساتھ اگر آپ کا تھوڑا ہاں بھی وہاں ہی سائیڈ ہو گیا تو وہ پلٹ بھی سکتا ہے اور ڈرین میں جا بھی سکتا ہے تو جرہا سافدھان ہو کر اس سڑک سے چلیے لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ڈرین ہے پوری طرح سے پپڑی سے آٹی بھی پڑی ہے ڈرین کے پاس بڑے بڑے گھڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں خطرناک تو ہے یہ ہے تو جو اس سے سائیڈ سے جاتا ہے سابدھان ہو کرتا چلنا پڑے گا رام سے چل رہے ہیں تو خٹیا سے بچاؤ ہے تو اور بھی جو وہاں چاہے ہیں ان سے بات چیت کریں گے کہ کتنا خطرناک جو اس سڑک سے جانا ہے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے گھڑے ہیں اور کس طرح سے جو لگاتار جو وہاں ہیں وہ اس سڑک پر آ رہے ہیں لیکن فیلحال گھڑے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے جو گھڑے ہیں ڈرین کے پاس کو جو بنے ہوئے پچھلی سال بھی ہم نے اس کی ویڈیو دکھائی تھی اور اس بار بھی آپ کو سچیت کر رہے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے کہ اگر آپ اس سڑک سے جا رہے ہیں تو ساپ دھانی سے چلیے کیونکہ اتنے بڑے بڑے گھڑے کچھ بھی یہاں ہو شکتا ہے تو اور بھی جو وہاں چالک ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے نمسکارتی پردان جی اس سے جو ڈرین کے پاس پاس شڑک بنی ہوئی ہے کافی بڑے بڑے گھڑے ہیں پرسواسن دھیان نہیں دے رہا ہے کیا کہ ہو گئے کتنا سیف ہے یہاں چلنا یہاں سے نکلنا خاطر سے کھالی نہیں ہے اور پرسواسن کو جتنے جلدی سے چاہے جلد سے جلد اس کی کاروائی کرنی چاہیے اس کو ٹھیک کرونا چاہیے اور دوسری طرف ڈرین ہے اس کو بھی بلکی بلوک کرنا چاہیے پتھر وغیرے لگائے جاڑی لگا کے اور یہ جو سفائی ہے جو آج ہی جو بڑا لی ہم دیکھ رہے ہیں جو اتنا ہمارا پردیش کا ایسا دوب گیا ہے جو آپ کے سامنے جو یہ بڑی بڑی گاس نظر آرہی ہے تو یہی کارنا سرکار نے سمیں رہتے ہیں اگر ڈرینیج کی اور جو ناڑے ہیں سب کی سفائی کروائی ہوتی تو آج ہمارا پردیش بہتر ستیتیم ہوتا ہے پچھلے سال بھی ہم نے ویڈیو بھی دکھائی تھی اور گٹھے جاؤں کے تیوں ہیں حالانکہ کئی بڑا ہاتھ سے بھی آؤ چکے ہیں ہاتھ سے تو یہاں کا ستھانی ہے اور ہمارے جلے سے ایک منتری ہے ان کے کان کے نیچے جو نہیں ریکھتی کیونکہ وہ مکھے منتری جیسے میرے خیال میں ہماری لڑای لڑا دیں میں سکسم نہیں ہے تو انہوں نے چاہیے جو ہمارے الکے کی جنتا ہے جو ہمارے جلے کی جنتا ہے ان کی سمبال لینے چاہیے رکھالی رکھ کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی باتیں ہیں یہ سڑک بڑی بات ہے تو ڈرین کی سفائی بھی نہیں ہو رہی تو یہ کام جو باری سے پہلے ہونا چاہیے تھا وہ آپ چل رہے ہیں آج سے دو مینے پہلے ہونا چاہیے تھا آج تو بڑی مجبوری ہے پوری ہاہا کار مچی ہوئی ہے ملوان ہے جی آپ کر رہے ہیں آج سے کتنے کی دن لگیں گے جی تین دن لگیں گے کب لگے تھے ان آٹھ دنوں گے اور پچھے ساپ سرکاہ دور لگا جی پرلا روڈ لگا جیا آج سے آدیس کب آئے تھے اس کے ساپ سوائی کرنے گے اس کا میں سٹو لکھڑا ہے جی آج سے یہ اکی لگتا جی مارا اچھا اکی ساری تک چھو دا جن کا تام لکھڑا ڈیلی کتنے کی سفائی کر دیتے ہیں کتنے مندیں آپ کے ساتھ لگے اس پر لگڑا ہے جی کلہ ایک ہے ایک کلہ دکھر نے لگڑ دیجیا بندیں ہاں جی چاری کے ٹیاری بیاری انتاری اڑکتی کو جری جاری میں رہے جا رہ بھی جائے جی تو کہاں سے کہاں تک کھا ملے آپ نے یہ جی ایک سو آٹھت ہے ایک سو باتی بورجی ہیں جس پر تا مالا روڈ پر تا لگیتے ہیں اچھا وہاں تک کرو کتنے کلومیٹر کی پڑتی ہیں یہ پڑا ہے جی پانچا کلومیٹر کی پڑتی ہیں تو یہ کام تو باری سے پہلے ہونا چاہی تھا بیسے تو پر مسٹولی بھگڑا بجت کو نہیں آئی جی پڑتے ہیں ٹھیک اچھیک مام تو جد مسٹولی بھگڑا چاہتا ہے پڑتے ہیں بجت کو نہیں آئی رہا تھا جی اب کا لیٹ ہے بجت ہے اس کا رکت ہے تھوڑا ہاں نیو آئی جی